موسیقی آج دنیا بھر میں کورونا وائرس نامی ایک بیماری نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں کہیں لوگ صرف خوف میں مبتلا ہے تو کہیں معاشی پریشانی نے آن گھیرا ہے پچھلے دنوں یورپی ممالک میں لوگ ڈاؤن کی ایسی صورت حال تھی کہ جنازہ اٹھانے اور آخری رسومات تک ادا کرنے کے لیے لوگ دستیاب نہ تھے ایسا ہی حال ہندوستان کا بھی تھا کہ جہاں ہر گلی اور ہر محلے میں لاشوں کے دھیر لگ گئے تھے اس وقت ساڑھی دنیا کورونا وائرس کی ویکسین کی طلبگار ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس بیماری کو شکست دینے کا یہی ایک واحد شریعہ ہے اسی لیے دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرین دن رات اس وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف ہیں آج کل کئی ممالک میں ویکسین لگائی بھی جانے لگی ہے امید ہے کہ یہ ویکسین اپنا کام کرے گی اور نوے انسانی اس قاتلانہ بیماری کورونا وائرس سے نجات حاصل کر سکے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی ویکسین کس نے ایجاد کی تھی شاید آپ ایڈورڈ جینر کا نام لیں جس نے 1796 ایسوی میں چیچک یعنی سمال پاکس کی ویکسین ایجاد کی تھی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے دوستو یہ کارنامہ ایک مسلمان سائزدان حکیم ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے ہی انجام دے چکے تھے یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ مغربی علوم کا ایک مستند ادارہ انسائیکلوپیڈیا آف بریٹینکا بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے الرازی 864 ایسوی ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے یہ ایک نام پر مسلمان عالم طبیب فلسفی اور کیمیادان تھے الرازی اپنے دور کی ذہین تنین شخصیت تصور کیے جاتے تھے انہیں طب میں اپنے کارناموں کی وجہ سے چالی نو سے عرب بھی کہا جاتا ہے طب کی تاریخ میں ان کا نام یونانی طبیب بکرات کے بعد دوسرے بڑے حکیم کے طور پر لیا جاتا ہے الرازی کی لکھی کتاب الحاوی کے مضامین آج بھی مغربی طالب علموں کے سلیبس میں شامل ہیں جس دور میں الرازی کو امام طب کا درجہ حاصل تھا اس وقت چیچک نامی بیماری کا خوف لوگوں پر اس قدر حاوی تھا کہ دور حاضر میں پھیلی ہوئی وبا کرونا اور اس کی دہشت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی چیچک اس دور میں ایک لا علاج مرض تصور کیا جاتا تھا دنیا کے تمام طبیب اس بیماری کا علاج کرنا تو دور چیچک کے مریض کے پاس جانے سے بھی آجز تھے جو شخص بھی اس بیماری میں مقتلہ ہوتا اسے انسانی بستیوں سے دور جنگلوں اور بیرانوں میں چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو بھی اس وبا میں مقتلہ نہ کر دی یہاں وہ بدنصیب شخص تھوک اور پیاس سے تڑپ کر مر جاتا ایسے خطرناک حالات میں ابو بکر الرازی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چیچک اور خسرہ نامی بیماریوں پر کئی سال تک تحقیق کی رازی نے ان تمام متعددی بیماریوں کی اقسام بیان کی اور ان کے بارے میں مکمل معلومات پر مبنی ایک کتاب الجدری والحسبہ تحریر کی صرف یہی نہیں بلکہ ابو بکر الرازی ہی دنیا کا وہ پہلا طبیب تھا جس نے چیچک جیسے موزی مرز کا ٹیکا یعنی ویکسین دریافت کی اور اس کے ذریعے مریضوں کو مکمل شفا حاصل ہونے لگی الرازی نے اس کے علاوہ بھی اس دور میں رائج کئی لاعلاج امراض کی تشخیص کے طریقے اور ان کے کامیاب علاج دریافت کی یہ بغداد اور کئی دوسرے شفا خانوں کے سرکاری نازم بھی رہے جہاں وہ غریبوں اور امیروں کا یکسہ علاج کیا کرتے الرازی ایک ماہر طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آزاد خیال فلسفی بھی تھے ان کے بعض نظریات میں الرازی کو قدامت پسند حلقوں میں غیر مقبول بنا دیا تھا اپنی لکھی ایک کتاب کی بنا پر الرازی کا اختلاف بخارہ کے ایک مسلمان حکمران سے بھی ہوا اس امیر نے غصے میں آ کر یہ حکم نامہ جاری کیا کہ الرازی کے سر کو اس کی کتاب سے اتنا مارا جائے کہ یا تو اس کا سر پھٹ جائے یا اس کی لکھی یہ کتاب حکم پر عمل ہوا اور الرازی کو اس کی لکھی کتاب سے اس قدر مارا گیا کہ یہ کتاب پھٹ گئی لیکن رازی کے سر پر لگنے والی چوٹوں کے سبب اس کی بینائی بھی چلی گئی بینائی کے ساتھ ساتھ الرازی کی جینے کی خواہش بھی دم توڑ گئی اس کی ایک معلج دوست نے اسے آنکھوں کی جراہی کا مشورہ دیا تب رازی نے کہا کہ میں نے بہت دنیا دیکھ لی ہے میں اسے اور مزید نہیں دیکھنا چاہتا اور الرازی چند دن بعد انتہائی قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے اسی امیر کے حکم پر الرازی کی دانشوری سے معمور کتابیں تلف کر دی گئی اور اس کے لا علاج بیماریوں کے دریافت کیے گئے علاج بھی گمنامی کی نظر ہو گئے الرازی کی موت کے کئی سو سال بعد یورپ میں ایڈورڈ جینر نامی شخص نے جب الرازی کی ہی تحقیق سے مدد لیتے ہوئے چیچک کٹی کا اجاد کیا تو نپولین سمیت اس دور کے حکمرانوں نے نہ صرف اس کی پذیرائی کی بلکہ اسے ایک ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا آج اس ٹیکے کی بدولت چیچک کا مرز دنیا سے خاتن ہو چکا ہے وہی ٹیکہ جو بارہ سو سال پہلے الرازی نے ایجاد کیا لیکن اپنی بدقسمتی اور اس دور کے حکمرانوں کی کم ذرفی کے سبب اسے رائج نہ کر سکا اسی لیے آج ہم اور تمام دنیا کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے مغربی موالک کے رحموں کرم پر ہے کیونکہ جو قومیں اپنے محسینوں کو فراموش کر دیتی ہیں ان کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے دوستو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فورا کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بار